انڈیا، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ مل کے دنیا پر راج فرمان انشاءت ہے کیا ہم امریکی لابی میں چلے جائیں؟ امریکی بلاک کا اصحاب بن جائیں گے؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بھارت کی بالا دستی کو تسلیم کرنا اور وزیر خارجہ کا نام ہے شاہ محمود قرشی اگر خارجی محاصفہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے وہ کپیسٹی نہیں ہے، وہ مٹیریل ہی نہیں ہے وزیر خارجہ کا آج کا یہ ویڈیو بھارت سے سمندھت ایک سمچار سے ہے جس کی چرچہ پاکیتان میڈیا میں ہو رہی ہے چرچہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے پردھان منطری نریندر موڈی قوارڈ سینہ بنا کر پورے بیسو پر راج کرنے کا تیاری کر رہے ہیں آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا کہ قوارڈ میں بھارت سائیت امریکہ آشٹریلیا جاپان کل چار بیسو کے بڑے سکتی سپن دے سامین ہے پہلے بھارت کے پردھان منطری نریندر موڈی پر یہاں کہا جاتا تھا کہ وہ اکھنڈ بھارت کا خواب پال رکھے ہیں پر اب اکھنڈ بھارت کو بیسطار کر کے پورے بیسو کو اس میں سامین کر لیا گیا ہے پاکیتان میڈیا کی یہ چرچہ بھلے ہی ایک چھن کے لیے ہاشاسپد لگے پر اتنی بات تو تیہ ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی کا خواب پاکیتان میں سر چڑھ کے بولتا ہے اس سمندھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے لیکن اس کے پہلے آئے سنتے ہیں پاکیتان کے ایک مسہور راجنیتک بسلے سک حالون رسید اپنے ٹی بی سو میں اس سمندھ میں آگے کیا کہتے ہیں پاکیتان کا جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ڈینیل پل کے اس کے بعد ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں امیدیں کیا رکھے جا سکتے ہیں اور خطشات ہمارے نظر میں کون کون سے ہو سکتے ہیں اشرف غنی صاحب کو تھبکی دیا ہے بھارت نے اشرف غنی صاحب بھی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں حکومت کون چھوڑنا چاہتا ہے جی کوئی تھرندہ داری نہیں چھوڑنا چاہتا تو حکومت کون چھوڑنا ہے بھارت یہ چاہتا ہے اس کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ ادھر ایران کی طرف اس نے بہت سے کونسل خانے بنایا ہے افغانستان میں بہت انویسٹمنٹ کیا ہے اشرف یہ پہ اور یہ ادھر سے بھی پریشر ہم پہ رکھے اور ادھر سے بھی پاکستان کو سینڈوچ بنا دے ان کے نئے وزیر خارجہ نے بلنکن نام ہے اس کا بلنکن انتھنی بلنکن انتھنی نے کہا امریکی جو وزیر خارجہ کو اس نے فون کیا بھارتی وزیر خارجہ کو فون کیا اس سے تو یہ کہا کہ ہم اپنے دفاعی تعلقات میں وسط پیدا کریں گے ان کو فروغ دیں گے اور جو نئی اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور جو شاہ محمود قریشی کو فون کیا ہے اس میں اس نے یہ کہا علاقہ استحکام کے لئے یعنی پریارٹی ہو یہ تو خیر ہے ہم پہلے بھی سمجھتا ہی تھے پریارٹی ان کی انڈیا ہے انڈیا جاپان آسٹریلیا امریکہ مل کے کرنے کا خواب دیکھا ہے تو اس میں پرابلم کہاں آ رہا ہے پاکستان میں تضادات کیا کیا ہیں پرابلم یہ ہے کہ مہید یوسف صاحب نے واشنگڈ میں کہا تھا کہ ہم نیکسٹ لیول پہ جانے چاہتے ہیں نیکسٹ لیول پہ مہید یوسف صاحب پڑے لکھے سمجھدار آدمی نیکسٹ لیول پہ آپ کیا جائیں گے یعنی امریکہ کی ترجیح انڈیا ہے نیکسٹ لیول پہ جانے کا مطلب یہ وہ کیا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں چین سے تعلقات محدود کرو بریک تھرو کا کوئیم کہا مجھے مہید یوسف کے بیان پہ بڑی حیرت ہے نیکسٹ لیول پہ کیا کون سے نیکسٹ لیول ہے اس کی مہید یوسف صاحب جب آپس آئیں تھوڑی دو دہت ہوتا ہے اکمار رویسوں کو ان سے پوچھنا چاہیے گی یہ فرمائیے آپ کہ وہ نیکسٹ لیول کیا ہے کیا ہم امریکی لابی میں چھلے جائیں امریکی بلاک کا اسے بن جائیں گے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے بھارت کی بالہ دستی کو تسلیم کرنا اسرائیل کو تسلیم کرنا اور چین سے دوری نیکسٹ لیول پہ کیسے جا سکتے ہیں ہر کہیں ریاستی اداروں میں بھی سیاسی پارٹیوں میں بھی ہر کہیں لوگ موجود امریکہ کے نہ عمران خواہ صاحب منمانی کر سکتے ہیں جتنی منمانی کریں گے کل کر رہے نا کہ جی پانچ سال کے حکومت نہیں تو آپ کو پچاس سال کے حکومت ہے آپ نے کانسٹیچوشن کے تحت الیکشن لڑایا نا آئین کے تحت لڑایا نا اور آئین میں پانچ سال میں اگر آپ کا پرفارمنس نہیں دے سکے کہ جب مجھے حکومت میں آ کر پتا چلا کہ معاملات کیا ہیں پہلے آپ کو کیوں پتا نہیں چلا آپ کو لیڈرشپ کا حق کیا ہے پھر آپ کو کسی ملکہ ملکہ کیا حق ہے ٹھیک ہے ایک آخری سوا کوئی بریک تھروں امریکہ کی مجبوری ہے پاکستان کی جو جو سٹیٹیجک میں امپورٹنس ہے اسے امریکہ نظر انداز نہیں کر سکتا افغانستان میں ضرورت ہے سنٹرل ایشیا میں بھئی پاکستان اثر انداز ہو سکتا اندرونی چیزوں میں ہر وقت علجے رہتے ہیں ہمیں وقت اور وزیر خارجہ کا نام ہے شاہ محمود قراشی جو پارٹی کی سیادت میں علجے رہتے ہیں ملتان کی سیادت میں بھی علجتے ہیں اپنا گروپ بھی بنانا ہے اگر خارجی محاصل پہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے کپسٹی نہیں ہے وہ مٹیریل ہی نہیں ہے وہ در خارجہ کا کہ جی ڈینیل پرل کے کیس کا جو فیصلہ جو ہے یہ ان سے میں نے کہا ہے کہ اس کا انصدا دونا چاہیے اور جو دوسرے شرک میں آفیا صدیقی کے بارے میں جو فیصلہ امریکی عدالت نے کیا ہے تو پاکستان کو پھر یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ آفیا صدیقی کو بھی یہاں بھیجا جائے وہ پیس بھیجا رہا ہے پاکستان حوالے کیا رہا ہے دیکھئے ڈینیل پرل کے اس کا معاملہ تو اچانک ہوا لیکن اس سے پہلے ہی کچھ چیزیں بازے ہو گئے دیکھئے ایک بات ہوئی ہے کہ افغانستان میں تین فریق ہیں اور تینوں کا رویہ بے لچک ہے اور کچھ اور فریق ہیں یعنی تالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فتح کے قریب ہیں تو ہم اشرف غنی کی بات کیوں سنیں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ بھئی اگر یہ نہیں سارے امریکی فوجی جاتے معاہدہ کے تحت تو یہ تاثر دیتا تھا نا کہ دوڑائی دار رہیں گے نہیں معاہدہ یہ کہتا ہے آج اس کو دیکھا کہ بھئی سب جائیں گے اگر نہیں جاتے تو امریکی فوج پہ بھی حملے کیے جائیں دیہات پہ تو ان کا قبضہ ہے لیکن شہروں کا ایریہ تو کم ہے نا اور شہر دیہات سے گھرے ہوتے ہیں اس میں ایک بنیادی تضادات ہے تضادات ہے بھائی ایشرف غانی کے ساتھ مل کے حکومت وہ کیوں بنائے جبکہ وہ جنگ جیت چکے جنگ تو انہوں نے جیت لی نا انیس بیچ سال ایشرف غانی وغیرہ کو تو وہ خددار سمجھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم شریک قوانین نافذ کریں گے اس کا نام رکھیں گے امارات ہے اسلامی افغانستان ہم عیسائین کو کیوں منیں یعنی جو اصل میں جو وہ بات کہتے ہیں جو بہت زور شور سے نہیں کہتے ہیں وہ اسرائی ایسر خالق امریکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انیس بیچ سال بنے شکست نہیں دے سکے تب تو دو اڑا ہیزار آدمی ہیں جاتوں سے بمباری کر سکتے ہیں شکست نہیں دے سکتے وہ تو سیبل آبادی پہ بمباری کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی اگر پاکستان کی راجنیتی پر نظر ڈالی جائے تو لگتا ہے کہ اس کی پوری راجنیت بھارت کی اندرت ہے تاک پر ہر نردیں کے پہلے پاکستانیا سوچتا ہے بھارت کی دیش اپنے اپنے ہیت کا دھیان رکھتے ہوئے کسی دوسرے دیش کے ساتھ سماندھ بنانے چاہے آرثی کو سامریک ہو یا راجنیتی کو بنانے کے لیے سوطن تھے یا اپنا نردن کرنے کے لیے سوطن تھے قواڈ کا گھٹن بھی اسی کا ایک پرتی پھلن ہے اس کا گھٹن چاروں دیشوں نے آپس مل کر اپنی آرثی کو اور سامریک سرکشہ مجبود کرنے کے لیے کیا تھا نوکی دوسرے دیش کو دبانے کے لیے یا ان پر کبجا کرنے کے لیے اس پرکار کی سوچ بیسو میں کیول چین ہی رکھتا ہے جس کی بیستار وادی نیتی کے کان کیول چین کے سبھی سترہ پڑوسی دیش ہی نہیں اب پورا بیسو بھی پروابیت ہونے لگا ہے چین پہلے آرثیق مدد کر کے اچھا دیش دکھنے کا ناٹک کرتا ہے پھر اس دیش کو اپنے آرثیق چنگل میں پھساتا ہے اور منمانی کرتا ہے آج پاکیتان بھی چین کے چنگل میں بری طرف ہسا ہوا ہے اور پاکیتان وہی بولتا ہے وہی سوچتا ہے جو چین بولتا ہے اور چین بولنی کے لیے کہتا ہے ساید بہت کم لوگوں کو ہی پتا ہوگا کہ ساٹھ کے درسک میں پاکیتان کی جی ڈی پی بھارت سے بہتر تھی اس میں بھارت سے ریشتے بھی پاکیتان سے بہتر تھے دونوں دیشوں میں لوگوں کا آنا جانا سانسکرٹک آدان پردان اور آرثی کاروبار بھی لگ بھگ سمانے تھے لیکن جیسے جیسے پاکیتان کی گلت نیتیوں کے کان اس کی آرثیق بیوستہ خراب ہونے لگی اور ساتھ ہی چرمپنٹھیوں کو پرسکشن سرکشن کا سلسلہ جاری ہوا تب سے پاکیتان کی اسطیتی دین پر دین بگھرتے جا رہی ہے آج اسطیتی یہ ہے کہ اگر کرد نہ ملے تو پاکیتان سانس بھی نہیں لے سکتا اسی کان دوسرے دیسوں میں پاکیتان کی پوچھ اب نہیں ہو رہی ہے پاکیتان کو چاہیے کہ وہ چرمپنٹھیوں کو سرکشن دینا بند کرے آرثیق ترکی کا راستہ خوزے پاکیتان کی پوچھ سوتہ بڑھ جائے گی پھر اس کو بھارت سے یا موڈی کے کواڈ سینہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنے واد جائے